مسلم عورتیں ان کو جتنا پریز کرتی ہیں کہ امودی کو بھی اوریوگی ادیتیان آت کو بھی میرا خیال ہے کہ یہاں پر اگر ہم وہ ویڈیوز دکھائیں گے تو ہماری عوام میں وہ نفرتیں ختم ہو جائیں گے میرے خیال میں تو وہ کچھ زیادہ اچھے لیڈر ثابت نہیں ہوئے کیونکہ ان کی جو سوچ پاکستان کے حوالے سے ہے وہ نہائیت گری ہوئی میں تو کہوں گی ان کا بہتر ہماری نسبت اگر ہم کہیں ان کو کمپیڈ کرتے ہیں تو یہ بالکہ کسی فیڑ میں ہمیں کمپیڈ نہیں کرتے آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر انڈیا سب سے آگیا پوری دنیا میں بھارت نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ بند کریں آپ نے خود بند کیا تو اب آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کھولنا چاہے کہ نہیں کھولنا چاہے آج آپ کھولنا چاہے تو بھارت کہے گا کھول لو ہم نے تو بند ہی نہیں کیا آپ نے بند کیا اتنی فیسلیٹیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو نہیں ہے جتنی وہاں پر ہیں فیسلیٹیز اور یہ سب ممکن بھی ہم مودی نے ہی کی ہے ٹھیک ہے آرٹیکل 370 کو 35ے کو ہٹ آ کر انہوں نے لیگل ہی بنا لیا کشمیر کو اپنا پار اور بے تہاشا ماں پر ڈیویلپنٹس کی ہے ہمارے ہاں یہ کیا ہے ہمارے ہاں پولیٹیشن کو پتا کہ یہ ہی ہم کچھ بھی نہیں نہ دیں گے ہم ان کو کھالی شلوار کمیز پہنے کے دکھا دیں گے یہ خوش ہو جائیں گے یہاں پر ٹک ٹو کا زمانہ ہے بس ٹک ٹو پر ان کی ریلز بنتی ہیں مثلا ایسے یہ سسٹم ہے وہ ہمارے کومی اس سے ایمپریس ہے مودی صاحب نے کیا کہہ دیا جو ہم ان کو اتنا ڈسلائک کرتے ہیں پوری دنیا ان کو پریز کر رہی ہے ہمارے ازادی کے کچھ آپ میں مسئلے چلتے ہیں ہم ایک دوسرے کو ڈسلائک کرتے ہیں انڈیا کو فرق نہیں زیادہ پڑتا وہ اتنی دنیا میں تجارت کر رہا ہے کہ وہ آپ کرے یا نہ کرے ان کو چاہی کوئی نہیں تو یہ سارا آپ کا معاملہ ہے پاکستان کے وہ حلاد نہیں ہیں پہلے والے جو پاکستان سٹیبلش ہو سکتے ہیں آئی ایمپ کے پورا پاکستان آئی ایمپ کے ہاتھ میں آئی ایم چاہے دور کھینچ لے موڈی کو کبھی آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا اس کی پرائم منسٹر شپ کو جبکہ شباز شیف کی پرائم منسٹر شپ پہلے بھی چیلنج ہوئی ہے آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے تجارت کرنی ہے انڈیا کے ساتھ کوئی راستہ نکالنا ہے اور تو فوج نکال سکتی ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر کمپیریجن کیا جا رہا ہے موڈی سرکار کو اور ساتھ میں پاکستانی سرکار کو یہاں پر باتچیت کی جارہی ہے کہ کس پرکار سے بھارت کے اندر موڈی سرکار نے دنیا بر کے اندر بھارت کا جو نام روشن کیا ہے آج دنیا بر کے دیش جو ہے وہ بھارت کے جو پردان منتری ہیں ان کو اپنے یہاں پر بولانا چاہتے ہیں اور بھارت کی مارکیٹ میں جو ہے نا وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ اپنے رشتے جو ہے نا ان کو صدارنا چاہتے ہیں سب کچھ بھارت کے ساتھ میں ہو رہا ہے ساتھ میں وہ پاکستان کا کمپیریجن بھی کر رہے ہیں کہ ایسا پاکستان کے ساتھ میں کیوں نہیں ہو رہا ہے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان اور ورسز بھارت کے جو پرائیم منسٹر ہیں اور پاکستان کے جو پرائیم منسٹر ہے شباشیر صاحب ان کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن نمرا موجود ہے ان سے تھوڑی رائے لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ موجودہ کرنٹ حالات پاکستان میں کیا چل رہے ہیں کیا گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیو دینے جا رہی ہے یا ہمیشہ کی طرح لولی پوپ بھی دیے جائیں گے اسلام علیکم یہ نمرا ہم نے انٹر سن لیا ہوگا تو آپ کی کیا رہے ہیں اس والے سے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں زمین اور آسمان کا چلے میں بتا دیتی ہوں اگر ہم بھی ہم موڈی کا مقابلہ کرتے ہیں ہمارے اپنے لیڈرز کے ساتھ تو there is no کمپیریزن between پرائیم منسٹر نرندر موڈی اور پاکستانی پرائیم منسٹر کے درمیان وہ اس لیے کیونکہ آپ اس لیڈر کا مقابلہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ صرف بھارت کی لیڈر نہیں ورلڈ لیڈر ہے ان کو ورلڈ لیڈر وہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بکاوز انہوں نے پوری دنیا میں کون سا ملک ہے جس کے مدد نہیں کی ہے آسپڑوس کے کنٹریز کے کتنی مدد کی ہے کتنی انویسمنٹ کی ہے افغانستان میں آپ جا کر پوچھ لیں وہ پی ایم موڈی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں بانگلہ دیش میں آپ جا کر پوچھ لیں وہ پی ایم موڈی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں آپ کسی اور کنٹری میں جا کر آپ ترکی میں جا کر پوچھ لیں وہ بھی پرائیم منسٹر موڈی کی تحریف کریں سعودیا میں چلے جائے وہ بھی ان کے گنگائیں گے دبائی میں چلے جائے وہ بھی ان کے گنگائیں گے وہ اس لیے کیونکہ پرائیم منسٹر نیرندر موڈی نے اپنے بزنس کو بہت زیادہ پرموٹ کیا ہے بہت زیادہ انویسمنٹ کیا ہے کہیں پر بھی دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی ملک کو ضرورت مدد کی چاہے وہ سری لنکا ہو چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ افریقہ ہو ہر قسم کی ہر کسی کو مدد پروائیڈ کر دیتے مذہب نہیں دیکھتے وہ مذہب نہیں دیکھتے وہ انہوں نے مذہبوں کو سائٹ پر رکھا ہے انہوں نے پہلے انسانیت کو پرموٹ کیا چاہے وہ کوئی نون مسلم کنٹری ہو کسی مسلم کنٹری کی مدد کرنی پڑے تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں آپ کے سامنے مثال ہے بنگلہ دیش کی افغانستان کی مثال ہے آپ کے سامنے پھر ترکی کی مثال ہے کہ ترکی کے اندر جب سلاب آیا تھا تب انہوں نے کتنی زیادہ وہاں پر انویسمنٹ کی تھی ساری کی ساری انڈین ٹیم نے جا کر وہاں پر ریسکیو کیا تھا اور وہاں کے لوگ چوم رہے تھے ان کی ٹیم کو کہ کتنے اچھا طریقے سے ریسکیو کیا ان کی دکانوں کی شٹر پر اگر ہم پی ایم نرندر مودی کی بات کریں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے وہ سب سے آگے اور ہمارے پرائی منسٹر سب سے پیچھے نظر ہی نہیں آ رہے تھے ڈھونڈتے تو پھر بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور پی ایم مودی کی عزت آپ دیکھیں ان کو سب سے پہلی سب میں کھڑا کیا گیا تھا بھائی آج بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز ان کو ایڈمائر کرتے ہیں رشیا کہتا ہے ہم نے meakin india کی پولیسی کو اپنی کنٹری میں بھی promising ان کی پولیسی کو ہم نے ڈپلیکیٹ کرنا ہے اپنی کنٹری میں رائج کریں گے ان کی جیسے پولیسی بنائیں گے آپ چائنہ میں چلے جیے آپ کو انڈیا مارکٹ مل جائے گی آپ رشیا میں چلے جیے آپ کو انڈیا مارکٹ مل جائے گی بات یہ ہے کہ پی ایم نرندر مودی نے اپنی کنٹری کی پروڈکس کی برینڈنگ ہی اتنی بہت مضبوط کی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی امیج پوری دنیا میں ایک بہت زبردہ سپورٹ رہی ہے کیونکہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور ان کی ترقی بول رہی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر موڈی نے مسلمانوں کو کیا فیسلیٹیز دیا تو میں یہ کہوں گے کہ پی ایم موڈی سے پہلے جتنی بھی حکومت رہی ہے می بھی تب مسلمان اتنے امپاور نہ ہو لیکن پی ایم موڈی جب آئے ہیں تب سے اب تک وہاں کے مسلمانوں کو بہت فیسلیٹیز ملتی ہیں یہ صرف ایک پروپاگینڈا ہے کہ وہاں کے مسلمان جو وہ بہت ڈپرائیبڈ ہیں ایکسٹریمزم جہاں وہاں پر ہوتی ہے کافی لاکھوں میں ہوتی ہے لیکن اس پر ایکشن بھی لیا جاتا ہے اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت نے کوئی ہندو سکھ مسلم مسائی کے لیے فیسلیٹیز نہیں بنائی ہے تمام انڈینز کے لیے کی فیسلیٹیز ہے جہاں 300 یونٹ ایک ہندو کو مفت ملتے ہیں وہاں مسلمان کو بھی مفت ہی ملتے ہیں انڈیا کے پرائیب منیسٹر کا آپ کو پتا ہوگا پی ایم نارندر موڈی ٹھیک ہے ان کی ایک لائن چھوٹی سے بہت وائرل ہوئی تھی موڈی کی گارنٹی تو بھوٹان کے پرائیب منیسٹر کہتے ہیں کہ موڈی کی گارنٹی اب بھوٹان میں بھی ہوگی اس کے بارے میں کیا کہیں گے بینگل لیڈر پی ایم موڈی کو ورلڈ اتنا ایڈمائر کیوں کرتی ہے وہی بات آگے کہ لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ایون اپنے ہی موزنے ممالک بھی دیکھ لیں تو بھی ہم سے کسی بھی بارے میں معایدہ نہیں کرتا تو یہی سب سے بڑی بات ہے اور یہی ہمارے موہ پر سب سے بڑی جھوٹی ہے کہ ہم پر کہ ہم پر نہ کوئی ٹرسٹ کر رہے نہ ہمارے ساتھ کوئی معایدہ کر رہے تو پھر ہم اس طرح کی طرح ترقی کریں مجھے بتائیں آپ مانتے ہیں کہ پی ایم موڈی ورلڈ کے لیے اور اپنی کنٹری کے لیے اچھے لیڈر صاحبت ہوئے ہیں آپ ان کی ترقی سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے ہیں ہم تو بڑی گالیاں دیتے ہیں ان کو ہم تو بڑا اینٹی پڑھاتے ہیں موڈی کے ہمارا کیا ہے ہم تو کچھ بھی کریں گے ہم تو اگر آپ ہماری بات کریں تو ہم تو اپنے وزیراعظم کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نیگٹیوٹی ڈھونٹے ہیں پوزیٹیوٹی نہیں دیکھتے ہیں اس کے علاوہت ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب کہتے تھے کہ بھارت کے وہاں گربت کا شکار ہے وہاں فقیر بہت زیادہ ہے ان کے بدن پر لباس نہیں ہے اب وہی کنٹری میلین ڈالر کیلئے رو رہے ہوتے ہیں کیا فرق ہے پاکستان نے پہلے تو بہت زیادہ کرزہ لے لیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے جس کی وجہ سے یہی ہے کہ وہ کرزہ اتارتے ہی ہماری ملک میں پیسے ختم ہو چکے ہیں کرزہ اتر بھی نہیں رہا کرزہ اتر بھی نہیں رہا اور مہنگائی بھی بڑھی جا رہی ہے اور انڈیا میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے انڈیا میں لوگوں کا بزنس بہت زیادہ ہے پاکستان میں جوپس کو جو ہے وہ پریورٹائز کیا جاتا ہے لیکن انڈیا میں بزنس کو پرموٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دیویلپ ہوں اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے ایک سوال یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گے بھوٹان کے پی ایم بول رہے ہیں کہ مودی کی گارنٹی نا ایک بڑا فکرہ وائرل ہوا تھا مودی کی گارنٹی ہے بھوٹان میں بھی ہو گیا انہ نے اس چیز کو پریز بھی بہت کیا ہے مودی کو بینگا لیڈر آپ کیسا دیکھتی ہیں بینگا لیڈر ویسے دیکھا جائے وہ ہماری دشمن کنٹری ہے لیکن ان کا لیڈر ہمارے لیڈر سے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا ہے کیونکہ وہ اپنی کنٹری کے لیے کام کر رہا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے وہ اپنی کنٹری کو ڈیویلپ کر رہا ہے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو صرف اپنا خیال ہے اور وہ اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں یہ فرق ہے انہوں نے کتنا کام کیا اپنی کنٹری کے لیے اپنی کنٹری کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے پورے ورلڈ میں انہوں نے جو ہے انہوں نے جو ہے انٹرنیشنل بہت زیادہ کام کیا کہ وہ دوسری کنٹریز میں جا کے اور ان کے ساتھ ان کے موہدے امریکہ کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اچھتا لکات ہے تو امریکہ کے سپورٹ کی وجہ سے میرے خیال سے ان کا یہ ہے تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہی ہے پاکستانی پبلک کا جو ریکشن نکل کر آیا ہے مودی سرکار کو لے کر اور پاکستانی سرکار کو لے کر جس پرکار کا کمپیریجن پاکستان کی میڈیا میں اکثر ہوتا رہتا ہے حالانکہ ان کا کمپیریجن بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپیریجن بارت کے ساتھ میں اپنا کرتے رہتے ہیں اور جس پرکار کیے باتیں کرتے ہیں ججباتی باتیں ہوتی ہیں ججبے سے بھرپور باتیں ہوتی ہیں جس میں فیکٹس کوئی نہیں ہوتا ہے صرف ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم میں بہت ججبہ ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے بسے کرتے کچھ نہیں ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمینٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیا